اسلام علیکم فرنس آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کے لئے ہم نے بہت زیادہ تیاری کیا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے مرگوں کے لئے زندہ خوراک گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پریکٹیکل میں کر کے بتائیں گے کہ آپ نے گھر میں کیڑے کیسے بنانے ہیں اور اپنے مرگوں کو یہ زندہ خوراک کیسے دینی ہے اور یہ خوراک اپنے مرگوں کو اگر آپ دیں گے تو آپ کی مرگی چوزیں دنوں میں ہی بڑے ہو جائیں گے اور ان کی صحت اچھی سے اچھی رہے گی ہم اپنے مرگوں کو کیسے دیتے ہیں ہم اپنے چوزوں کو کیسے دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے چوزوں کے آگے سے یہ کیڑے ختم نہیں ہونے دیتے ہیں ہمارے پاس یہ کیڑے already بنے پڑے ہوتے ہیں ہم daily basic پہ ہم اپنے چوزوں کو یہ کیڑے کھلاتے ہیں تو ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے ہم زلدہ فراغ بنا رہے ہیں جی آج پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ گرمی کے لیاز لیاز سے تھی اور یہ ذرا موسم اب چینج ہونے لگ گیا ہے اور موسم چینج میں یہ کیسے بنانی ہے اس موسم میں یہ کیسے بنائیں گے ہم اور کیا کیا چیزیں درکار ہیں سب سے پہلے کھل اس کے بعد فیڈ اس کے بعد آگیا ہے جی چوکر یہ ہم آپ کو پریکسکل کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے تیار ہوگی جی یہ جی سب سے پہلے ہوگی آدھا کلو یہ کھل ہے یہ کھل کونسی ہوتی ہے یہ جو کپاس والے بڑے میں ہوتے ہیں کپاس والی یہ کھل ہوتی ہے آدھا کلو یہ ہوگی جی اس کے بعد آدھا کلو ہم نے چوکر لے نا جی یہ چوکر اس میں ڈال لیا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے جی یہ بھائی جانا مکس ہوگئی اچھے طریقے سے وسم بھائی شروع ہوگی تو یہ بھائی ہم ابھی اس بالٹی میں ڈالیں گے جیسے کہ بھائی نے پہلے کہا کہ ہم اور ریڈی بنا کے رکھتے ہیں یہ کیڑے یہ زندہ خروہ کا اپنے چوزوں کے لیے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت جلدی گروت کرتے ہیں چوزے تو ابھی پہلے والے ختم ہوگئے ہیں نئے بنانے لگے ہیں اور سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر لیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ کیسے بنتے ہیں جی یہ بھی موسم چینج ہے کہ آپ جب بھی بنایں آپ جب بھی بنایں گے آپ کو دکت نہ ہو تنگی نہ ہو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پہلے یہ اب اب ہم فیڈ ڈالیں گے اس کے اوپر یہ جی فیڈ ہے جو جوزوں کو ڈالتے ہیں مرگوں کو ڈالتے ہیں یہ بھائی فیڈ ڈال دی فیڈ کے بعد ہم اس کے اوپر پانی چڑے کرے ہیں جیسے جیسے مکھی بیٹھے گی اس کے اوپر تو اس میں وہ جو کیڈے ہیں بننا شروع ہو جائیں گے تو اب ہمیں پانی اتنا ہی چاہیے تو اب ہم اسے رکھ دیں گے ایسے ہی یہ ننگائی پڑا رہے گا خلاپا برتن پڑا رہے گا جیسے جیسے مکھییں اس کے اوپر بیٹھیں گے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو کیڈے بننا شروع ہو جائیں گے جی تو جی فرنٹ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑے دن ویٹ کرنا ہے آپ نے چار سے پانچ دن ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا کہ اس کے اندر کیڑے بن چکے ہوں گے جب کیڑے بنیں گے اس وقت تک ہم اس ویڈیو کو کنٹینیو رکھیں گے اس ویڈیو کو یہیں پر پاؤز کر دیتے ہیں اس کے بعد جب کیڑے بنیں گے تو پانچ دن کے بعد ہم اس ویڈیو کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے تو جی فرنڈ چلیں دیکھتے ہیں پانچ دن کے بعد جی تو فرنڈز آفٹر دا فائیو ڈیز ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں جو کہ زندہ خوراک کا میٹریل ہم نے آپ کے سامنے مکس کیا تھا اس کو بھی فائیو ڈیز ہو چکے ہیں آپ کے سامنے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیڑے بن چکے ہیں یا پھر نہیں بن چکے ہیں اگر کیڑے بنے ہیں تو کیسے بنے ہیں ان کو اپنے چوزوں کو ورگوں کو ڈال کے دکھائیں گے کہ وہ کیسے ان کو شوک سے کھاتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو زندہ خوراک دکھائیں گے بھی اور چوزوں کو بھی ڈال کے دکھائیں گے کہ یہ حلدی جیتے ہیں چوزوں پہ ایفصین بھائی زیر آپ کیمرہ ڈالے دیکھیں چوزے کیسے کر رہے ہیں یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور جیسے فارمی چوزے سیط مند ہو جاتے ہیں ویسی ہے جو یہ دوستو ہمارے آس 308 دنوں کے چوزے ہیں تو بندہ ججی نہیں کر سکتا کہ اس طرح فارم دنوں کے چووزے ہیں کیونکہ ان کی خوراک جو ہے یہ جو خوراک ہم دیتے ہیں یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو اس کی اندر درہ کیمرہ ہمارے یہ دیکھیں جی ساف آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ کتنے شوق سے یہ کھاتے ہیں اور بڑے مزلے لے کے کھاتے ہیں یہ بہت شوق اچھی خوراک ہے ان کے لیے اور صحت بہت جلدین کی بنتی ہے ماشاءاللہ سے یہ ہے خوراک اور اس کے بہت فیضے ہیں چوزوں کو ویٹامین ہر چیز کی یعنی کہ کمی دور کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بکایا جی ساری خوراک ایک سیڈ پہ اور یہ خوراک ایک ٹیم پہ ایک سیڈ پہ یہ ماشاءاللہ اتنی زبردستین کے لیے خوراک ہے اور اتنی جلدی یہ پلتیاں کے چھوڑے بات چھوڑ دیں آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم جب چھوٹے چھوڑے ہوتے تھے ہم پانچ رپے اور پیر پے والا چوزہ لیتے تھے وہ جو فارمی والے ہوتے تھے اور ان کو ہم مکھیاں مار مار کے کھلاتے تھے کبھی کوئی چیز تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے چھوڑے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو یہ ویسا ہی کام ہے یہ ہمیں اس کے لیے کرتے ہیں یہ بڑا یعنی کہ میند والا کام ہے اور چھوڑے کھاتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہوتے ہیں اور ان کی گروہت بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی بہت جلدی ماشاءاللہ سیتے آب ہوتے ہیں اور پال جاتے ہیں تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا بروقت ویڈیو کو لائک بھی کر دیا گریں اچھا جی خدا حافظ